اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک اوملیٹ بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اسپیشلی ان لوگ کے لئے یہ ریسپی ہے جن کو بلکل بھی کوکنگ نہیں آتی بلکل نہیں پتا کہ جو ہے وہ انڈا بوائل بھی کیسے ہوتا ہے تو یہ ان لوگ کے لئے ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو انڈے لے لیا ہے میں نے اور کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون کوٹیوی ہاف ٹی سپون نمک ہے اور یہ جو ہے وہ ٹیماتر ہے آدھا ٹیماتر لے کے میں نے اس کو بلکل باریک سا کاٹ لیا ہے اور یہ پیاز ہے اس کو بھی آدھا آدھی پیاز لے کر میں نے اس کو چھوٹے چھوٹا کاٹ لیا ہے اور ہرا دھنیا ہے آدھی ہری مرچ ہے اس کو بھی باریک کاٹ لیا ہے اور یہ بس ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈے میں چلی گئیں اور ہم نے اس کی بس مکسنگ کرنی ہے کہ یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور بس آپ اس کو پھینٹ لیا اچھے سے دیکھیں بس ہم نے اس کو پھینٹ لیا اس طرح سے اور ہم نے اب کیا کرنا ہے سمپل توا لیا ہے میں نے تو جو ہے تاوے پہ تھوڑا سا کھلا کھلا بن جاتا ہے اور پلٹنا بھی اس پہ ایزی ہو جاتا ہے تو تاوے پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا آپ پھیلا لیں تاکہ یہ آئل جو ہے وہ اس طرح سے چلا جائے پورے تاوے پہ اور اس اوپر سے ہم جو ہے وہ انڈر ڈالیں گے اس طرح سے تھوڑا سا پھیلا کے ڈالیں دو سے تین منٹ آپ چھوڑ دیں اس کو نیچے سے سیٹ ہونے دیں ایک دم سے چمچ چلائیں گے اوملیٹ ٹوٹ جائے گا جب آپ اس کو پلٹیں گے آنچ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بلکل میڈیوم رکھیے گا اور یہ دیکھیں میں چمچ چلا رہی ہوں یہ سیٹ ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے تین چار منٹ کے لئے آپ چھوڑ دیں تاکہ نیچے سے سیٹ ہو جائے ہم جب پلٹیں تو یہ ٹوٹے نہیں تو یہ دیکھیں میں چمچ ابھی چلا کے دیکھوں گی یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو پلٹوں گی اس طرح سے آپ اس کو پلٹیں تو یہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ بعض وقت یہ ہی ہوتا ہے جو ہے اوملیٹ ہم بناتے ہیں تو اوملیٹ ٹوٹ جاتا ہے تو دو سے چار منٹ آپ ایک سیٹ پہ پکنے دیں سیٹ ہو جائے پھر آپ جو ہے اس کی سیٹ چینج کریں اور پھر دو منٹ تین منٹ کے لئے آپ دوسری سیٹ کو پکا لیں تو اس طرح سے دیکھیں یہ اوملیٹ جو ہے وہ بغیر ٹوٹا ہوا اوملیٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے آسان ہے جلدی بن جاتا ہے بس جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اوملیٹ اکثر جو ہے پلٹتے وقت ٹوٹ جاتا ہے تو یہ چھوٹی سی ایک دو چیزیں آپ دیان میں رکھیں کہ اس کو پہلے سیٹ ہونے دیں جب وہ نیچے سے بلکل سیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو پلٹیں تو انشاءاللہ آپ کا اوملیٹ نہیں ٹوٹے گا اور اس طرح سے ثابت جو ہے وہ اوملیٹ بنے گا تو اوپر سے یہ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اس کا فلیور جو ہے بڑا زبردست آتا ہے آپ ڈال کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اوپر سے چاٹ مسالہ چھڑک دیا اندر کالی مرچیں ڈالی ہیں تو ان دونوں کا جو کومبینیشن ہے وہ بڑا زبردست رہتا ہے تو اس طرح سے بنائیے گا میری سٹائل سے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور بنا کے بتائیے گا کہ کیسے بنا اور بس یہی کہ ٹرائے کیجئے گا بس جاتے جاتے دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیہ بانٹیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ